اسلام علیکم دوستو پانچے 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 پانچ کے بعد ہم انہیں کاٹیں گے جب آپ انہیں کاٹیں گے کیونکہ ایک اچھا ہم جو ہوتا ہے اسے بہت مشکل سے کاٹا جاتا ہے تو آپ جب اسے کاٹیں گے تو جو آپ نے چھوڑی لینی ہے یا کوئی بھی اور چیز جس سے آپ کاٹتے ہوں تو بہت ہی تیز دھار والی لینی آپ نے تاکہ آسانی سے کٹ جائے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی مشکل ہو رہی ہے کاٹنے میں تو آپ نے تیز دھار والے چھوڑی لینی ہے یا جو بھی چیز آپ استعمال کرتے ہیں کاٹنے کے لیے تو تیز دھار والی لینی آپ نے تاکہ آسانی سے کٹ جائے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زور لگ رہا ہے تو اس لئے میں آپ سے بار بار گہ رہا ہوں کہ آپ نے تیز دھار والی لینی ہے یہ جیسے ہم کاٹتے جائیں گے ہم انہیں پانی میں ڈالتے جائیں گے اسی طرح ہم تمام امبلی جو ہیں وہ ہم کاٹ لیں گے اور انہیں ہم پانی میں ڈال لیں گے ایک رات پوری آپ نے انہیں پانی میں بھگ ہو کے رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے مربع تیار کرنا ہے بہت ہی آسان ریسپی ہے انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی ویڈیو کوئنٹ تک لازمی دیکھئے گا ہمارا چینل بھی لازمی سبسکرائب کریں میں آپ سب کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیا ہے اور جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل سبسکرائب کریں سبسکرپشن بلکل فری ہے اور ساتھ بیل آئیکن بھی دمائیں تاکہ جیسے ہی ریسپی اپلوڈ ہو آپ کو نوٹسکیشن مل جائے اسی طرح آپ نے تمام پچھے عام جو ہیں وہ کاٹ لینے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم نے تمام عام کارٹ لیے ہیں پانی ابھی ہم ان کا چینج کریں گے یہ ہم نے پانی چینج کیا ہے اس کا دوبارہ سے پانی میں بھگو کے رکھ دی ہیں ہم نے ایک پوری رات آپ نے انہیں پانی میں بھگو کے لازمی رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے پربہ تیار کرنا شروع کرنا ہے تو اب ہم تیار کرنا شروع کر رہے ہیں تو اس کے لئے آپ نے پتیلے میں پانی لینا ہے اور جب پانی ابلنا شروع ہو جائے تو آپ نے کچھے عام اس میں ڈال دینے ہیں پہلے ہم کچھے عام کو اچھی طرح سے گلائیں گے کیونکہ سخت ہوتے ہیں جب یہ گل جائیں گے تب ہم شیرہ تیار کرنا سٹارٹ کریں گے جلدی سے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ریسپی آپ کو فوراں مل جائے نوٹسکیشن آپ کے پاس آ جائے بہت ہی آسان ریسپی ہے یہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہ دبا کے دکھائیں گے ہم آپ کو کہ یہ گل چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں عام جائیں وہ گل چکے ہیں اب ہم انہیں نکال لیں گے جب آپ نے انہیں پانی میں سے نکال لینا ہے تو کپڑے پہ آپ نے بچھا دینا ہے تاکہ پانی اچھی طرح سے خوشک ہو جائے اس کے بعد ہم شیرہ تیار کرنا سٹارٹ کریں گے جیسا کہ آپ نے پیچھے دیکھا ہے کہ ہم نے انبلی جو ہے وہ پانی میں سے نکال کے کپڑے پہ رکھ دی ہیں تو اب ہم شیرہ بنانا سٹارٹ کریں گے تب تک انبلی جو ہے وہ بھی خوشک ہو جائیں گی ڈھائی جلاس آپ نے پانی لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے چینی ڈالنی ہے اس میں ڈیٹ کلو چینی لینی ہے آپ نے آپ نے جتنے بھی عام کا مربع تیار کرنا ہے اس حساب سے آپ چینی لیجئے گا ابھی ہم اسے اچھی طرح سے پکائیں گے جب شیرہ پکنا شروع ہو جائے گا تب ہم اس میں انبلیاں ڈالیں گے شیرہ پکنا شروع ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں انبلیاں ڈالیں گے جو پہلے ہم نے تیار کی ہیں بلتے ہوئے پانی میں انہیں گلایا ہے ہم نے تاکہ کچھی نہ رہ جائیں بہت ہی آرام سے آپ نے اسے ہیلانا ہے زیادہ زور سے آپ نے نہیں ہیلانا کیونکہ پہلے انبلی جو ہے وہ ہم گلا چکے ہیں تو اگر آپ زیادہ زور سے ہیلائیں گے تو انبلی جو ہے وہ خراب ہو جائیں گی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مربع تیار ہونے والا ہے جب تک جو ہے شیرہ گاڑا نہیں ہو جائے گا تب تک آپ نے اسے چولے پہ ہی رکھنا ہے اچھی طرح سے آپ نے شیرہ تیار کرنا ہے جب تک شیرہ تیار نہیں ہوگا آپ نے اسے چولے پہ ہی رکھنا ہے جب شیرہ تیار ہونا شروع ہو جائے گا تو اس کے پانچ سے دس منٹ بعد آپ کا مربع جو ہے وہ تیار ہو جائے گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ریسپی اچھی لگی تو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیرہ بھی تیار ہو چکا ہے تو ریسپی ہماری مکمل ہو چکی ہے ایسے ہی آپ ہمیں اسپورٹ کرتے نہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں اور شیئر ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ کرتے رہیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے ایک اور ریسپی کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ